اسلام علیکم میوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ امید ہے حریت سے ہون دعا ہے ہمیشہ ہستے مسکراتے رہیں یہ ہمارا چینل دیسی کوکنگ پوائنٹیز کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا اور شیئر کرنا ہے اپنی فرنڈز اور فیملی کے ساتھ ابھی ہم ایک دیکچی لے کے اس میں ادھا کلو گوڑ ریل دیں گے پھر اس کے اندر ہم تقریباً ایک کپ پونین ڈال کر گوڑ کو گلنے کے لیے ہلکی آنچ پر چولے پر رکھ دیں گے اب یہ گوڑ دیکھیں پھر گلہ شروع ہو گیا ہے ابھی ہم نے دیکچے میں ایک دیکچے میں جو آدھا کلو ہم نے چاول لیے ان کا پونی بھی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے ایک دیکچے میں ہم نے آدھا کپ دیسی گھی لیا ہے اس کے اندر ہم ایک ڈیبل سپون سوف ڈالیں گے اور اس کو تھوڑا سا پکائیں گے اس میں آپ دو سے تین ہری لچیاں توڑ کے ہم ڈال دیں گے جب سام تھوڑے سپاک چینز کے اندر ہم ساگی گری اور پدام بغیرہ ڈال دیں گے ہم تکریم بیس سے تیس سیکنڈ تک پکائیں گے اس کے بعد اس میں ہم نے جو گڑ کا شیرہ بنا کے رکھا تھا وہ ڈالیں گے کھڑ کا شیرہ ہمارا اب تیار ہے چاول کے پانی ہمارا گرم ہو چکے ہیں اس کے اندر اب ہم چاول ڈالیں گے ہمارا چاول تقریبا ہمارے اب گر چکے ہیں چاول ہم نے پورے گلانے ہیں یعنی اس میں کوئی کنی باقی نہیں یہ ڈالنی چاہیے ورنہ جب یہ شیرے میں ڈالیں گے تو ایک دم سے سخت ہو جائیں گے شیرے کو ہم تھوڑا سا پکائیں گے تاکہ اس کے اندر سے پانی خوشک ہو جائیں چاولوں کو ہم نے چھان لیا ہے پھر وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے چاولوں کو اب ہم اس کے اندر ڈال کر اچھی طرح نکس کر دیں گے چاولوں کو ہم اس کے اندر سے پانی خوشک ہو جائیں گے چاولوں کو شیرے کے اندر اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ہم ان کو دس سے پاندرہ منٹ کے لیے دم پر رکھ دیں گے پاندرہ منٹ ہو چکے ہیں ابھی ہم چاول کھول کے دیکھتے ہیں کیسے ہیں دیکھیں جی ہمارے چاول اب تیار ہیں ابھی ہم آپ کو ڈی شاوٹ کر کے دکھا دیں کیسے بنی ہماری چاول نیکسٹ آپ سے ملاقات ہوگی کنی ریسپ کیا ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ موسیقی